اشہد ان محمد الرسول اللہ اگر سوائی سے ایک صورت کے کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھے اگر لوگ اس پر تدبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب بھی صاحب متعلق قرآن حکیم کا اس کا لکتہ آغاز یہ صورت ہے اور اس پر میرا کتابچا بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے والعصر زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاسم کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت پھر اس کے عملی تقاضر کو پورا کریں وعمل الصالحات پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے عمر بالمعروف ہے نحی المنکر ہے تواثو بالحاق اور پھر یہ کہ جب یہ تغام آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی ریزنچمنٹس ہوں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں ان سے کہہ رہے کہ یہ کام آپ نہ کریں تم کرکٹ چھیل رہے تو کسی گاڑی کا شیست توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنسنا مشکل ہو جائے گا کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہو گی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی پھر جو بھی تکریف آئے اسے چھیلو پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو تھردل نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجیس پہ کوئی تکریف نہ آ جائے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنِ الْأَبْضَالِ وَالْأَلْفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرُ إِلَّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالْصَّبْرِ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ لَنْهُمْ